ہندوستان کی سرزمین سے اٹھنے والا فتنہ جسے دنیا اسلام مرزا غلام قادیانی کے فتنے کے نام سے جانتی ہیں آج میں اور آپ قادیانیت اور مرزائیت کے فتنے کے نام سے اس فتنے کو جانتے ہیں مرزا غلام قادیانی نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی مرزا غلام قادیانی نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی مرزا غلام قادیانی نے سیرنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی میں آج کے پروگرام کی مناسبت سے جن کی نصفت حسن و حسین کی طرف ہے جن کی نصفت علی المرتضیٰ کی طرف ہے جس کی نصفت فاطمت الزہرہ کی طرف ہے میں آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے ان شہدائے اسلام کے تقدس کی نظر کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی کی ان اشخاص مقدسہ کی طرف جو بس زبانی ہوئی جو گستاخیاں ہوئی مرزا غلام قادیانی نے جہاں اور گستاخیاں کی نعوذ باللہ معاذ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان اکدس میں گستاخی کی نعوذ باللہ معاذ اللہ سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں گستاخی کی حسن و حسین نبی کے گھر کے چراغ نبی کے گھر کے پھول نبی کے گھر کے آنگن کی رونگ ان کے خلاف مرزا غلام قادیانی نے جسارت کی جو سخص اللہ کی ذات میں توہین کا مرتقب ہوتا ہے جو سخص نبی کی ذات کے متعلق توہین کا منکر ہوتا ہے یہی مرزا غلام قادیانی حضور علیہ السلام سے قوی ترین نشوت رکھنے والے علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے سیدہ فاطمہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے حضرت حسن کی شان میں گستاخی کرتا ہے حضرت حسین کی شان میں گستاخی کرتا ہے میں آپ کے سامنے یہ بات لکھنا چاہتا ہو کہ قادیانیت کا فتنہ اسلام کے خلاف چلتی پھرتی بغاوت کا نام ہے پیغمبر اسلام کے خلاف چلتی پھرتی بغاوت کا نام ہے حضرت حسنین کے خلاف چلتے پھرتے برس کا نام ہے علی المرتضیٰ کی چلتی پھرتی توہین کا نام قادیانیت ہے سیدہ فاطمہ تسزہرہ کے خلاف چلتی پھرتی احانت کا نام فتنہِ قادیانیت ہے آج میں اور آپ حسن حسین سے علی المرتضی سے سیدہ فاطمہ سے اہلِ بیت اتحار سے محبت کے نام پہ جمع ہوئے ہیں میرا دعویٰ ہے مجھے علی سے محبت ہے میرا دعویٰ ہے مجھے فاطمہ سے محبت ہے میرا دعویٰ ہے مجھے حسن سے محبت ہے میرا دعویٰ ہے مجھے حسین سے محبت ہے تو پھر خدا کی قسم میرا یہ بھی دعویٰ ہونا چاہیے جو علی المرتضی سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں جو فاطمہ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں جو حسن سے بغض رکھتے میں اس سے بغض رکھتا ہوں جو حسین سے بغض رکھتے میں اس سے بغض رکھتا ہوں جو علی کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں جو فاطمہ کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں جو حسن کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں جو حسین کی توہین کرے میرا اس سے رشتہ نہیں اگر کا گیانیت کا وجود اطحار بیعت کی سان میں گستاخی کرتا ہے پھر ان سے محبت رکھنے والے ہر مسلمان کے دل میں یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو اہل بیعت کا نہیں وہ ہمارا نہیں نارِ تکبیر شانِ اہل بہتِ عزام شانِ حسنِ کریمین میری بات سمجھئے میرے موقع سو لے کر جائیے میرے نکتہ نظر کو لے کر جائیے میں آپ سے نارے کا متلاسی نہیں ہوں میں آپ سے نارے کا متوقع نہیں ہوں کہ آپ میری بات پر نارا لگائیں مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے ضرورت اس بات کی ہے یہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا آپ نے پیغام شہدائے اسلام لیا نہیں یہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا آپ نے زندگی بدلنے کا ارادہ کیا نہیں یہ کروڑوں کا خرچہ ہوا دن لا صبح و شام ایک کر کے یہ مجلس لگائی آپ خالی آئے اور خالی چلے گے نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا اگر دھرتی پر ابو بکر کی توہین ہوگی وہ برداشت نہیں کی جائے گی اگر دھرتی پر عمر فاروق کی توہین ہوگی وہ برداشت نہیں کی جائے گی عثمان غنی علی المرتضی تلہا زبیر آئے اسلام کی آفتاب و مہتاب کی خدا نہ کرے اگر توہین ہو وہ برداشت نہیں کی جاتی مجھے بتایا جائے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سر کا تاج مانتا ہو فاطمہ تو زہرہ کو اپنے سر کا تاج مانتا ہو حضرات حسنین کریمین سے محبت اپنا ایمان مانتا ہو جب مجھے علی سے محبت ہے فاطمہ سے محبت ہے حسن حسین سے محبت ہے تو پھر خدا کی قسم جن سے مجھے محبت ہے جب ان کے خلاف کوئی بولے گا میرا تن مندھن اسے قبول نہیں کر سکے گا جب میں یہ چاہتا ہو کہ علی کی سرطی پر عزت ہو پھر میں یہ بھی چاہتا ہو کہ اس سرطی پر ابو بکر کی بھی عزت ہو جب میں یہ چاہتا ہو اس سرطی پر فاطمہ کی عزت ہو پھر میں یہ چاہتا ہو اس سرطی پر ایسا کی بھی عزت ہو جب اس سرطی پر حسن حسین کی عزت چاہی جاتی ہے تو پھر میرا ایمان کہتا ہے اس سرطی پر اصحاب پیغمبر سب کی عزت ہونی چاہیے کیا یہ میرا موقع جذباتیت پر مبنی ہے یا میرے ایمان کی آکاشی ہے یہ ہمارے ایمان کی دعوت ہے ہم ہر آنے والے مسلمان کو ہر سننے والے کان کو ہر شعور رکھنے والے انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے آپ اور میں اپنے پیغام کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر لے کر جائیں میں نے آپ کے سامنے حضرات اہلِ بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین سے متعلق اتنی بات عرض کی مرزا غلام قادیانی نے سیدنا علی المرتضی کی شان میں بستاخی کی مرزا غلام قادیانی نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بستاخی کی قادیانیت کا فتنہ ہندوستان سے پاکستان منتقل ہوا پاکستان کی سرزمین پر قادیانیوں نے اقتدار کے خواب دیکھنا شروع کیے انیس سو باون کے اندر مرزا بشیر الدین محمود نے ایک بیان دیا کہ بلوچستان سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے کوشش کر کے قادیانی ایک صوبے پر اپنی حکومت قائم کرے کم از کم ایک صوبہ ہو جہاں پر قادیانی حکومت قائم ہو جائے انیس سو ستر کے الیکشن ہوئے ایک دایاں بازو تھا ایک بایاں بازو تھا دایاں بازو اسلام پسند لوگوں کو کہا جاتا تھا بایاں بازو لبرل قسم کے لوگوں کو کہا جاتا تھا قادیانیوں نے انیس سو ستر کے الیکشن میں اس وقت کی مضبوط ترین پارٹی کی حمایت کی جناب زلفکار علی بھٹو اقتدار میں آگئے وہ الیکشن جیت گئے انیس سو ستر کے اندر ملتان نیسٹر میڈیکل کالیج کے اندر بھی یونین کے انتخابات ہو رہے تھے دایاں بازو اور بایاں بازو کی اوپر تقسیم تھی نیچے یونین کے الیکشن میں بھی دایاں اور بایاں بازو کی تقسیم ہوئے انیس سو ستر کے اندر ملتان نیسٹر میڈیکل کالیج کے اندر یونین کے انتخابات ہو رہے تھے دائیں بازو اسلام پسند لوگوں کا تھا بائیں بازو ترقی پسند لوگوں کا تھا بائیں بازو والوں نے زیرا ترقی کا نعرہ زیادہ لگا دیا صرف یہی نہیں کہ قادیانیوں کی حمایت کی بلکہ قادیانی کینڈیٹ بنا کر بھی کھڑے کر دئیے گئے دائیں بازو والوں نے مولتان نیسٹر میڈیکل کالیج کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی آواز لگائی فتنہ قادیانیت کے استحصال کی آواز لگائی میرے لب کے کرم کو دیکھئے بائیس مئی انیس سو چوہتر کو مولتان نیسٹر میڈیکل کالیج کے طلبہ کا ایک وفد چناب نگر سے ہوتا ہوا ناظرن ایریا کی طرف شیر کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ وہ دور تھا جب ربوہ کی سرزمین پر چڑیا بھی پر نہیں ماز سکتی تھی نعوذ باللہ ماز اللہ حائے میں اپنا درد دل کس کے سامنے رکھو یہ وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا لاکھوں جانے قربان کر کے لیا گیا پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ زفراللہ قادیانی کو بنایا گیا پہلا گورنر موڑی کو بنایا گیا اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں کے سر پہ مسلط کر دیا گیا پھر یہی پاکستان ہے یہی ربوہ ہے جس کا موجودہ نام چناب نگر ہے اس میں مرزا ناصر کو پاکستان کی پاک فضائیہ کے تیارے سلامی دیا کرتے تھے بائیس مئی انیس سو چوہتر کو اسی ربوہ اسٹیشن پر جس کا نام چناب نگر ہے ٹرین رکھتی ہے قادیانی اسلام مردہ باد کے نعرے لگاتے ہیں مرزا غلام قادیانی زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اسلام کے خلاف نعرہ لگے مرزا قادیانی کے حق میں نعرہ لگے ختم نبوت مردہ باد کے حق میں نعرہ لگے ملتان میسٹر میڈیکل کالیج کے طلبہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنے دل و دماغ کی تختیب پر اس کے پیغمبر کا سبق محفوظ کیے ہوئے تھے فتنہ قادیانیوں سے واقف تھے ابو بکر و عمر کی شان سے واقف تھے ابو حریرہ کی شان سے واقف تھے عثمان غنی علی المرتضی کی شان سے واقف تھے مرزا غلام قادیانی کے کفریہ عقائے سے واقف تھے ادھر قادیانیوں نے قادیانیت کی تبریغ کی ادھر اسلام کے متوالوں نے اسلام کے جامبازوں نے نیسٹر میڈیکل کالیج کے طلبہ نے اسلام زندہ بات کے نعرے لگائے ختم نبوت زندہ بات کے نعرے لگائے مرزا غلام قادیانی مردہ بات کے نعرے لگائے